ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کے جس نے اور اس میں بعض ایک بیماری یہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے جو آج کل کی یعنی نیو جنریشن ہے یہ کالیج وغیرے کے پڑھنے والے اس میں اکثریت کی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم بس کلمہ گو ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی فرق وغیرے کو نہیں مانتے یہ سب دیوبندی بریلوی یہ سب کرنا یعنی یہ درست نہیں ہے فرق پرستے کچھ نہیں ہوتے اور ان کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ سب کوئی ایک ہو جانا چاہیے یعنی ہر فرق کوئی ایک ہو جانا چاہیے تو ان کے لئے سب سے پہلے میں عرض کروں دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی تو تعلیم مکمل طور سے ہو سکتا ہے کہ پوری طرح حاصل کیے ہوئے ہوں لیکن دن کی تعلیم ان کو مکمل دور سے دی نہیں جاتی اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو دن کی مکمل تعلیم یعنی حاصل ہے کہ ہماری عقل اتنی کامل ہے کہ ہم جو چیز فیصلہ کریں گے یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے یعنی یہ کہنا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا میں فقط مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہیں یہ نظریہ رکھنا علمہ اہلہ سنت نے اس کو گمراہ ہی قرار دیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے گمراہ ہے اس کے پیچھے میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کی دلیل بتاتا ہوں کہ پہلے بارے کے اندر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے اس کے علاوہ پھر قرآن پاک میں جا بجا منافقوں کے لئے بھی یہ بات پرمائی گئی کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تو یہ کہنا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا میرا کسی فرقی سے تعلق نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں یہ خود آدمی کے اپنی گمراہی ہے یہ کام دیں گے پہلے حضور علیہ السلام کے وقت میں منافقوں کا ہوا کرتا تھا یعنی جو بات حضور علیہ السلام نے فرما دی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہ کر کے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا اور ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے یعنی عقل کے پیمانے پہ ناپنا ہی آدمی کی گمراہی ہے میراج کا واقعہ ہے وقت علماء اہل سنت کے بیانات اور تقاریر میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کا میراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک جو عربی تھا وہ حضرت صدیق ابو بگر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے یعنی اس میراج کے واقعے کو حضور علیہ السلام کا نام چھپانے کے بعد یہ کہی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس مسجد سے اور کہہ گئتے ہیں فلا ملکی مسجد میں ایک رات کے کچھ حصے میں ہی ہو کر آ گیا تو کیا وہ شخص سچا ہوگا حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے یعنی یہ شخص تو سچ نہیں بول رہا تو پھر اس شخص نے کہا کہ یہ شخص یعنی یہ کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے پیغمبر مصطفی صلی اللہ عنہ 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 جب سے ان کا لقب بھی جو ہے نا صدیق پڑا یعنی سچے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی حضور علیہ السلام نے کہا ہے تو بے شک حق ہوگا اس کے اندر کسی بات کا کوئی موبالغہ نہیں ہے ٹھیک اسی طرح آپ کو ایک حدیث اور بھی یاد ہوگی گھوڑا خریدنے کے تعلق سے ایک عربی سے حضور علیہ السلام نے گھوڑے کے بارے میں بات چیت کی یعنی اس سے خرید فروغ کی بات کی اور اس کے بعد جب قیمت لینے کے لئے حضور علیہ السلام گئے تو عربی کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس گھوڑے کو جو ہے مجھے بیج دو یعنی زیادہ قیمت میں تو انہوں نے کہا کہ میرا سودا تو ہو چکا تو انہوں نے کہا آپ سودے سے انکار کر دو حضور علیہ السلام کے پاس یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس کی گواہی موجود نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی یعنی گھوڑے کو لے کر لین دین ہوا ہے تو آپ اس کا انکار کر دو تو ہوا پھر یہی کہ جب بات میں گھوڑا لینے کے بعد حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہ شخص نے انکار کر دیا کہ میری آپ سے کوئی گھوڑے کو لے کر بات نہیں ہوئی جب اس طریقے کا دیکھا کہ مطلب گھوڑے کے بارے بات چل لیے تو بعض صحابہ ماں جمع ہو گئے اس میں سے ایک صحابہ نے مطلب معلوم کرا کہ پورا واقعہ کیا ہے تو بتایا گیا اس طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے گھوڑے خرید دنے کے بارے میں بات کی تھی اور میں جو ہے اس کو گھوڑے کو خرید چکا ہوں لیکن ابھی اس کو بیچنے سے انکار کرتے ہیں اور مجھ سے پیسے لے کر یہ گھوڑا مجھ کو نہیں دے رہا ہے تو اس نے عربی نے یہی بات کہی جو اس کو سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدیا تو آپ شریعت کے اعتبار سے مجھے گواہ پیش کر دیں گے کوئی ایسا گواہ ہوگا جو یہ بات مان لے یعنی اس بات کی گواہی دے دے کہ گھوڑا خرید آئے تو حضرت خزیمہ غالبا رضی اللہ تعالیٰ آئیر انہوں نے فرمایا حالانکہ وہ موجود نہیں تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اگر حضور نے فرمایا کہ گھوڑا میں نے آپ نے خرید آئے تو بالکل یہ بات تھا کہ اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے اس گھوڑے کے بارے میں خرید فروغ جو ہے کی ہے یعنی اس کو خرید آئے تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم جلتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس بات کو فرما دیا بے شک وہ حق ہے اور صحابہ کا ایمان دے گئے یعنی وہ اس بات میں دخل بھی نہیں دے رہے کہ مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک کیا رات کی کسی ایک حصے میں جایا جائے گا یا نہیں جایا جائے گا بس یہ بات حضور نے فرمایا یہ تو بے شک حق ہے تو ٹھیک اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلی قوم کے اندر بہتر فرقے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں یعنی میری قوم کے اندر تہتر فرقے ہوں گے اور پڑھنے دکھنے میں اور قرآن پڑھنے میں نماز پڑھنے میں تو غالباً سب ایک جیسے ہوں گے لیکن ان میں ایک حق پر ہوگا تہتر میں اور بہتر فرقے جو ہے وہ ناری ہوں گے یعنی وہ سب جہنمی ہوں گے تو اب حضور علیہ السلام کی اس بات کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں یہ فرقہ پر استحاق نہیں ہے سب کو ایک ہو جانا چاہیے تو اس کو خود اپنے ایمان کا جو اجائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ حرکتیں منافق کی ہوتی ہیں کہ جس بات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے خلاف بات کرنا اور حضور کی بات کو تسلیم کر لینا یہ نشانی صحابہ اکرام کی ہے یعنی ایمان والوں کی ہے کہ جس بات کو حضور نے فرما دیا بے شک وہ حق ہے تو اب یہ کہنا کہ یہ فرقہ میں ہم یقین نہیں کر دے ہم تو صرف مسلمان ہیں تو دیکھیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے تو اس کا پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے پھر تو ایسا شخص اس کو بھی مسلمان مانتا ہوگا یعنی کلمہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں یعنی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے اور کلمہ پڑھ دے تو کیا فقط وہ مسلمان ہو جائے گا اسی طرح شیعہ کے اندر بھی حضرت علی کو خدا ماننے والے بھی موجود ہیں تو کیا کلمہ پڑھنے سے اور ان کا کلمہ بھی وہی ہے جو آپ پڑھتے ہو تو کیا کلمہ پڑھنے سے اس طرح شیعہ بھی مسلمان ہو جائے گا تو کیا ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہو جائے گی ٹھیک اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت جبرائیل سے وحی لانے میں خطا ہو گئی ان کو وحی لانی تھی حضرت علی پہ اور وہ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام پہ وحی لے گئی ان سے غلطی ہو گئی تو فرشتے کی غلطی ٹھہرانا کیا اس سے یہ کہنا کہ ان سے خطا سرزد ہوتی ہے حضرت جبرائیل قرآن کو لے کر حضرت علی کے پاس آنے تھے کسی کا نظریہ اس طریقے کا اتنا باطل ہو تو کیا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز ہوگی کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے تو کیا ایسا شخص بھی مسلمان ہوگا تو یہ نظریہ دل و دماغ سے مسلمان کو نکال دینے چاہیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے مسلمان ہوتا ہے یا اس طریقے سے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے اگر آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے یعنی آپ بھی کلمہ گو تو پھر شیعہ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا یعنی ایسے شخص کے بیچ میں اور قادیانی میں بھی کوئی فرق نہیں رہا کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑتا ہے اب جب اس طریقے کی بات کی جائے گی تو وہ کہے گا نہیں میں قادیانی نہیں ہوں میں الگ ہوں تو اس کا الگ کرنا ہی اپنے کو اس فرقے سے الگ کرنا ہو گیا یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ آدمی جس بات کا انکار کر رہا ہے بعد میں خود اس کی زد میں آیا ہوا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ کیا مطلب اگر سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں تو پھر شیعہ اور تم بالکل ایک ہو تو وہ کہے گا نہیں شیعہ الگ ہیں ہم الگ ہیں تو یہ خود کو الگ کر دینا بھی تو ایک گروہ ہی ہے اور اس کو تو الگ کر دینا ایک گروہ یعنی شیعہ اسے الگ کر دینا تو یہ ان کے پیچھے یعنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طریقے کا بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ کلمہ پڑھنے والے تو اس صاحب ہیں کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور اس کی حقیقت ایک بات اور بھی ہے کہ ایسا کہنے والا شخص جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اگر یہ خود اس امام سے بعد نماز کا بھی معلوم کرے کہ امام صاحب کے سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کا بھی یہ نظریہ ہے تو خود وہ امام اس بات کا انکار کر دے گا کہ نہیں یا تو یعنی اگر انڈیا کے اندر کی بات ہے تو وہ امام ہنفی ہوگا تو وہ اس بات کو بھی کہہ دے گا کہ نہیں میرا تو شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہیں نہ کہیں دبی چھپی زبان میں ہر کوئی اس کا اقرار کرے گا کہ ہاں فرقہ پرستی کہیں نہ کہیں جو ہے حق ہے اب بات یہ آتی ہے کہ بعض لوگ اس کو یعنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بد مذہب اور انہی کی صحبت میں رہنے والے یا انہی کے بیانات سننے والے اس کو فالو کرتے ہیں اور علماء اہل سنت نے اس کو ہمیشہ سے اسٹیج یعنی ان دا اسپورٹ اس کو ہمیشہ سے جو ایکسپوز کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی سنیت جس کو اس دور میں بریلویت کہتے ہیں یا امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسئلہ کہا جاتا ہے وہ یعنی پیور سو فیصد اسلام ہے اور وہ ان باطل فرقوں سے الگ ہیں اور اس کا ایکسپلین کرنا یا اس کو ایکسپوز کرنا یہ لوگوں کے سامنے بتانا یہ ہمیشہ انہوں نے حق گوئی کے ساتھ بیان فرمایا لیکن لوگ ان کے کبھی کبھی خلاف ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ نہیں یہ تو ہمیشہ دیوبندی بریلوی کرنے والی بات ہے حالانکہ یہ خود بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو امام کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ امام بھی کر رہا ہوتا ہے یہ ایسا شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا اگر وہ صحیحے کہہ دے کہ امام صاحب آپ میرے ساتھ چلیں اور شیعہ کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ امام خود اس بات انکار کر دے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا اگر وہ ہنفی ہے لیکن وہ دیوبندیت سے اس کا تعلق اگر اس سے کہا جائے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ دو تو وہ نماز پڑھنے سے انکار کر دے گا یعنی ایسا جاہل شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے میں تو صرف مسلمان ہوں یہ جس امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا وہ امام بھی اس کی بات کا اقرار نہیں کرنے کا کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں حالانکہ بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ کھل کے اس طریقے سے یعنی اسٹیج کے اوپر اس کے اقرار نہیں کرتے سوائے اہل سنت کے یا رد نہیں کرتے سوائے اہل سنت کے اہل سنت کو فضل خدا سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ باطل کو جو ہے نا ہمیشہ اندہ اسپورٹ بھی نام کے ساتھ کے فلا فلا فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اہل سنت کے سوائے کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اب رہا یہ کہ اس کو کہنے کی ضرورت آن پڑی کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت یا لوگ اس کو برعلیت کہتے ہیں حقیقت میں یہ سنیت جو ہے صحابہ اکرام سے چلتا چلا آیا جو راستہ جو دین ہے یہ بلکل وہی ہے لیکن وقت کے حساب سے لوگوں سے دوسرے فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو جو ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا بھی نام دیا گیا اب حقیقت یہ جو علماء علیہ السنت نے لکھا ہے کہ جو بھی کسی شخص کو برعلی بننے سے روکتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو مسلمان بننے سے روکتا ہے پرنوار بنایا